دوڑ سکتا ہوں دوڑوں گا نہیں دوڑ پایا تو چلوں گا نہیں چل پایا تو رینگوں گا مگر کبھی رکوں گا نہیں اور اس بات کا کلین ایگزامپل دیتی ہے بوروٹو ٹو بلو ووٹیکس کی مانگا ناگوٹو لیگیسی کو آگے بڑھاتا ہوا بوروٹو ٹو بلو ووٹیکس شروع میں تھوڑا کانٹروورشیل تھا لیکن اب بوروٹو اپنی جگہ مانگا ورلڈ میں بنا چکا ہے پر آخر کار ایسی کونسی چیز ہے جو اس کی پاپولارٹی سے کابیٹ کی طرح اوپر لے جا رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے جو بوروٹو ٹو بلو ووٹیکس کو اینیمے اور مانگا کمیونیٹی میں اتنا پاپولر بنا رہا ہے تو ہیلو فرینڈز بھوم شنکر مہادیف کیسے ہو آپ لوگ ویلکم ٹو ڈیجٹل سناتنی تو ویڈیو بچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کچھ پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے سب سے پہلے تو اوبرال ویو لے لیتے ہیں کی بوروٹو ٹو بلو ووٹیکس آخرکار ہے کیا ٹائم سکپ اور نئی شروع بانت بوروٹو کی پاپولارٹی بڑھنے کا ایک بڑا ریزن ہے ریسینٹ ٹائم سکپ جیسے ناروٹو میں ہم نے شپوڈین کا ٹرانزیشن دیکھا تھا ویسے ہی یہ ٹائم سکپ سٹوری میں نئی انرچی بڑے ہوئے کریکٹرز اور زیادہ مچور سٹوری لائنز لے آیا ہے فینس بہت ویڈ کر رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کی بوروٹو اور دوسرے کریکٹرز کیسے ایوال ہوئے ہیں اتنے سالوں بعد نیو بوروٹو زیادہ ایجی زیادہ سٹرانگر اور زیادہ ایکشن کے لیے تیار جو بوروٹو پہلے اپنے فادر کی شیڈو میں رہتا تھا اب اپنی خود کی پہچان بنا رہا ہے ٹو بلو ووٹیکس میں ہم ایک زیادہ سٹرانگ کانفیڈنٹ اور ایجی بوروٹو دیکھتے ہیں اس کا نئے چیلنجز کا سامنا کرنا اور کواکی کے ساتھ اس کا سٹرینڈ ریلیشنشپ فینس کو کافی پسند آ رہا ہے یہ ناروٹو ساسو کے والی وائبز دے رہا ہے کیونکہ کواکی ورسز بوروٹو ultimate rivalry کواکی کی بات کریں تو بوروٹو اور اس کے بیچ کا rivalry اب اپنے پیک پہ ہے ان کے الگ الگ ideals اور کرما کا looming threat story کا main focus ہے ان دونوں کے بیچ کا clash manga کے کچھ سب سے intense moments بنا رہا ہے جو tension اور excitement کو اور بڑھا دیتا ہے new powers, new battles یہ ٹائنسکپ صرف characters development ہی نہیں نئی incredible powers بھی لے کر آیا ہے بوروٹو کے fight scenes اب اور زیادہ thrilling ہو گئے ہیں نئے جتسو کے ساتھ راسینگن اوزی ہو کو flying rising اور پتہ نہیں کیا کیا ہر چپٹر میں jaw dropping battles دیکھنے کو ملتی ہے جو readers کو اور چانے پر مجبور کرتی ہے legacy اور اکیلے پن کی کہانی جو چیز two blue vortex کو خاص بناتی ہے وہ ہے ناروٹو کی legacy کا balance اور بوروٹو کا اپنی identity بنانا بوروٹو اب صرف ناروٹو کا بیٹا نہیں ہے وہ اپنا خود کا hero بن رہا ہے یہ balance between legacy اور personal growth پرانے fans اور نئے readers دونوں کے ساتھ resonate کرتا ہے stunning art and visuals بوروٹو two blue vortex کی art style بھی ایک stand out ہے ہر پینل کو بڑے ہی دھیان سے ڈیٹیل کیا گیا ہے چاہے وہ action scenes ہو یا characters کے emotions یہ ایک visual treat ہے جو readers کو hooked رکھتا ہے engaging fan theories اور discussions two blue vortex کے ساتھ fan engagement بھی explode ہو گیا ہے چاہے وہ future plot twist پر theories ہو یا characters کے motives پر deep discussions بوروٹو فینڈم اب پہلے سے زیادہ active ہے ریڈٹ twitter یا youtube ہر جگہ fans بس بوروٹو کے next moves کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنے grappling story line incredible character growth اور explosive battle کے ساتھ بوروٹو two blue vortex مانگا world میں ایک strong کی طرح چھا گیا ہے چاہے آپ ایک پرانے ناروٹو فین ہو یا نئے یہ سیریز miss مت کرنا آپ کو نیا بوروٹو کیسا لگا کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور مانگا اپ ڈیٹس کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے